تو یہ لڑائی اب یہ بتانے میں ہوگی وکاس پاٹک آپ نے بی جے پی کو اتنے سالوں ٹراک کیا ہے کہ دیکھئے جن کلیان اور ریوڑی کا فرق سمجھئے اب یہ فرق سمجھانے پر مشکت کرنے کا موڑ بناتی دکھ رہی ہے بی جے پی دیکھئے بہت ایک لیمیٹڈ لیول پر آپ کی بات صحیح ہے لیکن جیسے ابھی سنجھے جی نے بلا اور کہ جب چناؤ آئے گا تو چناؤ میں ایک competitive چیز شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کو دینا ہے اگر آپ کی بات چناؤ کے لیے دے رہے ہیں تو long term میں جیسے نیڈجا میم نے بولا وہ بات ٹھیک نہیں ہے کارن یہ ہے کہ ویلفیرزم بہت ضروری ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ویلفیر کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک long term planning کریں کہ ہم اپنے دیش کا human resource کیسے develop کریں state کیسے اس میں invest کریں subsidize کریں جس سے اس کا payback 30-40 سال بعد ہو آپ کی ایک healthy citizenry ہو educated لوگ ہو وہ خود educated ہو کے اپنے لیے skills develop کریں وہ اچھی نوکریہ ہے ویوسائے کر سکیں تو یہ long term کا model ہوتا ہے کہ health ہو education ہو ان تمام چیزوں پر state subsidy دیتا ہے دنیا بھر میں دیتا ہے Japan ہو US ہو سب جگہ ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین مہینے بعد چناب آ رہا ہے تو چلو اس ساری لادلی بہنوں کیا خیال ابھی کیوں آیا دیکھیں یہ تو ایک دوسرے طرح کا market ہے election بھی اپنے آپ میں ایک market ہے بھی ایک دیتا ہے تو دوسرے کو دینا ہی پڑے گا تو شاید پردھان منطری چاہ رہے ہیں کہ بھائی normatively in principle long term پہ سوچے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ میں بھی شاید long term میں نہ سوچ پاؤں کیونکہ جب چناب آنے ہی شروع ہوتے ہیں بھی تین راجیوں کہیں گے اس کے بعد ادلے سال آپ کے لوگ سبھائیں گے تو ایک پارٹی جو کرے گی اس کو دیکھ کے دوسری پارٹی کو بھی کرنا ہی پڑے گا اس میں کیا خیل یہ بھی ہو رہا ہے دیکھئے جب ہم دورگامی سوچ کی بات کرتے ہیں اور وہ صحیح رائے ہیں نیرجہ چودری کی پر دورگامی سوچ میں وہ آتا ہے کہ بھئی دو کروڑ روزگار ہم سریجت کریں گے manufacturing سیکٹر میں ایک لاکھ کروڑ روپے لگائیں گے جی ڈی پی میں اس کا contribution پچیس فیزدی تک کر دیا جائے گا نہیں ہوتا وہ آج بھی چودہ پرسنٹ کے قریب ہے وہ دو کروڑ روزگار سریجت نہیں ہوتے ہیں تو عام آدمی بھی کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اگر سپنے دکھائیں گے وہ پلے ہاتھ کچھ لگنا نہیں ہے بھئیہ ہاتھ میں کیا آ رہا ہے وہ بتائیے اور اسی پر میں تو اپنا اب مت کا اظہار کرنے والا ہوں یہ بھی ہو گیا ہے کیا بلکل ایک غریب بیقتی کے لئے وہ بہت important ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ آیا کیا جہاں تک مدھیم ورک کا سوال ہے وہ confused ہے مطلب وہ at the same time وہ social media پر چیزوں کو دیکھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ یہ بھی بولے گا کہ بھئی ایسے وشید دیالے کیوں ہیں جہاں ایک ہزار روپے سال میں کوئی پڑھ رہا ہے پھر یہ بھی سوچے گا میرے بیٹے یا بیٹی کا admission اس وشید دیالے میں ہو جائے گا exactly آہ تو مدھیم ورک بہت confusion ہے غریب بیقتی کے لئے بہت important ہے کہ کل میرے ہاتھ میں کیا آ رہے ہیں نہیں وہ تو بھئی پانچ کلو راشن آج کی تاریخ میں بھی دینا ایکیاسی کروڑ پیتیس لاکھ لوگوں کو بھئی کرونا کال چلا گیا کیا دیش میں ایکیاسی کروڑ پیتیس لاکھ لوگ ایسے ہیں کی پانچ کلو ان آج مفت میں نہ ملے اور راشن کے کٹے پر پردان مندری کی فوٹو نہ لگی ہو تو وہ بھوکے پیٹس ہو جائیں گے دیکھیں ایسا بھی نہیں لیکن ان لوگوں کے لئے بہت فرق پڑتا ہے اس چیز کا اگر آپ کو پانچ کلو ان آج مل رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا منتلی خرچہ کہیں سے بچتا ہے exactly آپ نے صحیح وہ فکر بتایا ہے مجھے نہیں رکھتا کسی دیش میں ہم کیا بات کریں مطلب یہ اچھے خاصے بڑے دیشوں کی آباز اس سے دگنا ہے جو جا رہا ہے مفت کا ان آج لیکن ابھی انڈین کمپیٹیٹیو پولیٹکس میں وہ ایک مارکٹ ہے لانگ ٹرم میں سب لوگ سوچیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی وکلک مل جائے تو بہتر ہے لیکن شورٹ ٹرم میں کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کرے گی چنان سے پہر اس کو نقصان ہوگا تو کیا بی جے پی نقصان اٹھانے کو تیار ہے وہ تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ پوسٹیرنگ پردان مانتری کی اور کم سے کم درجن بار وہ کہہ چکے ہیں پچھلے سال سولہ جولائی سے آج تک ساروجینک منچوں پر وہ پردان مانتری کی ابھی ایک پوزشن دیش میں ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کومن لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ دورگام ہی سوچ کے ویقتی ہیں تو پردان مانتری دونوں چیز کر رہے ہیں کہ پردان مانتری یہ لیول سے لانگ ٹرم چیز کہی جائے گی کہ بھئی اچھا نہیں ہے لیکن وہ اس کا ویروض نہیں کریں گے اگر ان کو کوئی مکہ پردان یا ان کی پارٹی کا نیتا جو آگے سی ایم بننے کا اچھک ہو وہ الیکشن سے پہلے کچھ چیزیں مفت بول دیں اس کا ویروض نہیں کریں گے تو دونوں چیزیں دو لیولز پر ایک ساتھ چل رہی ہیں جیسے نہیں ہوتا کہ مطلب کل ہمیں یہ کرنا ہے لیکن جیون میں ہمیں یہ کرنا ہے ہاں دو دھارہ ہیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اور ایسے میں دیکھئے اب بڑھتی دے رہی ہیں